سوال نمبر اٹھا رہا ہے مسعود بھئی جب مکہ سے کتے ہیں ہمارے دوست کادیانی اگر وہ عید مبارک کہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں سوال یہ اچھا کہ ہمارے جس طرح کچھ دوست وغیرہ جو ہیں وہ کادیانی ہے اور وہ جب میسیج یعنی کہ وہ میرے کلاس فیلوز بھی تھے اور وہ تھے اب وہ ان کی طرف سے جو عید مبارک کا میسیج یا عید مبارک یا ان کی طرف سے یہ کہنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا جواب دیں گے یا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بھی ان کو عید مبارک آگے سے کہہ لیں ظاہر ہے کہ کتہ رحمی والا معاملہ تو نہیں کرنا نا دوست وغیرہ جب دوستی رکھی ہوئی ہے باقی معاملات بھی آپ لے کے چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کو اخلاق کے ساتھ اسلام کی دعوت دیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اور وہ خود بھی اسلام کی طرف مائل ہو خطب نبوت کے عقیدے کے حوالے سے اپنی اصلاح کریں اور نبی الاسلام سے اپنے آنشتہ مضبوط کر لیں نیکسٹ یہ بھی لاس سوالہ ہے سوال نمبر انیس سنات بھائی کا میاں والی سپسے حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں کسی نے نبی الاسلام کی قبر پر دعا کی تھی تور بارش ہو گئی تھی اور نبی الاسلام نے حضرت عمر رضی اللہ کے لیے سلام بھی بھی جو ہے خواب میں آئے تھے سوال کرنے چاہتے ہیں میرا ایک پیسٹن ہے ایک ابھی میری ایک بات ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ وسیلہ کے اوپر تھی تو میں نے ان کو صحیح بخاری کی دس دس حدیث نمبر میں وہ بتائی تھی کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ رسول اللہ کے چچا کی ان کے ذریعے اللہ سے دعا کی تھی تو بارش ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تیرے نبی ہمیں موجود ہوتے تھے اب وہ نہیں ہے تو ہم ان کے چچا کو لے کر رہا ہے تو بارش ہو گئی تھی ابھی آپ سوال دیا جی میں بتا رہا ہوں تو اس کے ارادے میں وہ لے کے آیا ہے واقعہ کہ حضرت عمر کے ہی دور تھا تو ایک صحابی رسول اللہ کی قبر پر جا کے انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کریں تو بارش ہو گئی تھی اور پھر باپسی رسول اللہ نے بھی اس صحابی کے ہاتھ حضرت عمر کے لیے سلام بھیجوایا تھا یہ جادی روایت ہے یہ ابن کسیر نے کوئی نہیں لکھا وہ روایت صحیح ہے بلکہ جھوٹ بولا گیا کہ آج آپ ابن کسیر خود کھول کے پڑھ لیں صرف انہوں نے روایت کو نکل کیا انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے اور اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں ان کی باتیں نکلتی ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں بہیکی میں ہماری باپ نکل رہی ہے بخاری میں دس سو دس نمبر حدیث حضرت عمر کا عقیدہ بلکل واضح ہے یہ ساری جالی روایت ہیں اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں قبر رسول سے جا کر مانگنا قبر رسول سے مانگنا انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہ ساری روایتوں کو ڈسکس کیا ہے یہ سیم روایت ابن کسیر کی تارج میر صاحب نے بھی بیان کی تھی ان کی ویڈیو بھی ہم نے سٹارٹ میں چلائی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں وہ کمال کی ویڈیو ہے ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے یہ روایت جو آپ کر رہے ہیں نا جو حضرت عمر کے دور والی اس میں عامش مدلسہ آن سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسکس کی اور ہم جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں وہ بخاری میں ہے ایک ازار دس نمبر عدیس حضرت عمر کہتے ہیں اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے ہمیں تو خلفہ راشدین کی پیروی کا حکم ہے نا نہ کہ دوسرے لوگوں کی جبکہ دوسرے لوگوں سے جو باتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں وہ بھی ان سے کوئی نہیں ثابت ہو رہی ہیں 24 کیرٹ سونے کو چھوڑ کے یہ لوگ جا کے ان کتابوں پہ اور ان روایتوں میں بیٹھتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم کے مقابلے پہ اگر ان کی حیثیت ہوتی تو آج اہل سنت کی مین سٹریم کی جو چھے کتابیں ان میں وہ کتابیں بھی شامل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ غلط ہیں اس میں صحیح باتیں بھی ہیں ہم بھی کوٹ کرتے ہیں لیکن یہ ساری جالی باتیں ہیں نہ قرآن میں فٹن بیٹھتی ہیں نہ بخاری مسلم مینہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں یہ بھی سوال کا تم ہوگا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سسٹرز کے کوسچنز کے ساتھ حاضر ہوں گے سبحانہ اللہم و بحمد وَلَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ اسْتَفْرُقَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ جزاکر اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ